جہادی اور ملک مخالف لیٹرچر اور فتوط برامد ہوئی جو کہ ان دہشتگردوں کے کل ادم تنظیموں سے تعلقات کی لشاندہ ہی کرتی ہے ان ملزمان کے قبضے سے اسلحہ ایمونیشن اور بارودی مواد برامد کیا گیا ہے جو کہ اس پریس بیفنگ کے بعد آپ سب کو دکھایا جائے گا اس اسلحہ میں آٹھ کلو بارود، ایک عدد خودکشت جیکٹ، چار عدد دستی ہینڈ رنیڈ، چار عدد بال بوم اور بیس میٹرز ڈیٹونیٹر اور تین عدد ڈیٹونیٹر چار عدد ایس ایم جیز، دو عدد پسٹول، پچاس ایس ایم جی کے راؤنڈ اور پندرہ عدد پسٹول کے راؤنڈ برامد ہوئی اب دہشتگردوں کی کچھ تفصیل سب سے پہلے ملزم نے افغانستان کے ساتھ ساتھ دو ہزار تیرہ میں مینن شاہ میں واقعہ القاعدہ کے مرکز سے بھی اسکری ٹریننگ حاصل کی 26 جنوری دو ہزار تیرہ کو ویٹا چورنگی کے قریب اپنے دیکر ساتھیوں کے ہمراہ فائرنگ کر کے دو پولیس اہلکاروں کو شہید کیا اور مورخہ 28 ستمبر دو ہزار تیرہ کو اپنے ساتھیوں کے ہمراہ پلال چورنگی کے قریب پولیس موبائل پر رنیڈ حملہ کیا جس کے نتیجے میں دو اہلکار شہید اور ایک زخمی ہوئی 10 اپریل دو ہزار تیرہ کو لسانی تنظیم کے کارکن حسن ولد عبدالسلام کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا جبکہ دو ہزار تیرہ میں لسانی تنظیم کے کارکن سنی ولد بشارت کو قتل کیا دوسرا دہشتگرد محمد نواز ملزم دو ہزار بارہ میں القاعدہ میں شامل ہوا اور اسکری اور آئی ڈیز بنانے کی مہارت رکھتا ملزم کل ادم تحریک طالبان پاکستان کے دہشتگرد کو آرمی، پولیس اور انٹیلیجنس کے اہلکاروں کی معلومات فرام کرتا رہا ہے ملزم نواز نے بدنام زمانہ دہشتگرد جاوید سواتی کو اس وقت میڈیکل فرہولت مہیا کی جب وہ 2015 رینجرز پر حملہ کر کے فرار ہوا تھا اس حملے میں دو رینجرز اہلکار بھی شہید ہوئے ہیں بلال احمد عرف کاشف عرف جاوید ملزم تاہر منحاس عرف سائن کیونکہ سفورہ بس کیس میں گرفتار اور سانحہ کا ملزم کا مرکزی ملزم کا قریبی ساتھی ہے ملزم نے خودکش حملہ کے باقاعدہ تربیت حاصل کی ہوئی ہے ملزم نے تاہر عرف سائن کے آرڈر پر قتل کی آٹھ وعداتیں کی مقتولین میں بوہری اور اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی شامل کیا دو ہزار بارہ میں ملزم اور اس کے دہشتگرد ساتھیوں نے سرینہ مال کراچی کے قریب آئی ڈی بلاسٹ کیا اور اس میں چار سے پانچ لوگ زخمی دنگیا اپنے مینڈیٹڈ ڈومین جس میں سنگین جرائم جیسے کہ دہشتگردی ٹارگٹ کلنگ اغوا براہ تاوان اور بھتہ فوری کے تدارک کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے اور ان جرائم میں ملوث کسی فرد یا گروہ سے کسی قسم کی بھی ریایت نہیں کی جائے میں آج میڈیا کے دوست سے کراچی کے پرامد شہریوں سے بھی عبیل کرتا ہوں کہ وہ ان جرائم کی روک تھام میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ساتھ تھے اور کسی بھی مشکوک سرگرمی یا فرد پر نظر رکھیں اور اس کی اطلاع فوری طور پر رینجرز مددگار ووٹس ایپ نمبر 0316 236 996 ایمیل ایڈریس رینجرز.مددگار ایٹ جی میل.کوم یا رینجرز ہیلپ لائن دبل ون زیرو ون پر بزریا کال یا اس ایمیس بھیجیں آپ سب کا بہت شکریہ